اچھی عادت شام کا وقت تھا ایمان ٹویشن سے گھر آ کر اپنی دادی کے کمرے میں آئی اور لات سے دادی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگی دادی امہ آج آپ مجھے کونسی کہانی سنائیں گی جواب میں دادی امہ نے کہا آج میں کہانی نہیں بلکہ پیارے نبی کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جو بہت دلچسپ اور سبق اموس ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک عادت بھی سکھائے گا پھر دادی نے قصہ سنانا شروع کیا ایمان بیٹا ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں مجھے ایسی نصیحت فرما دیں کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اہد کر لو کہ ایندہ جھوٹ نہیں بولو گے تو اس شخص نے خوشی خوشی وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور یہ کہہ کر چلا گیا اس کا خیال تھا کہ یہ بہت ہی آسان سی بات ہے جی دادی اتنا آسان کام ہی تو ہے بیٹا یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو آگے تو سنو جی دادی جان آگے سنائیں پھر کیا ہوا پھر وہی شخص کئی دنوں بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری تمام بریاتیں چھوٹ گئیں ہیں حضرت محمد نے دریافت فرمایا کہ کیسے تو اس شخص نے عرض کیا میں جب بھی برا کام کرنے کا ارادہ کرتا تو مجھے آپ کا خیال آ جاتا تھا کہ مجھے آپ کے سامنے اپنے برے کاموں کے بارے میں سچ بولنا پڑے گا اور میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا جس سے میری رسوائی ہوگی یہی سوچ کر میں نے کوئی برا کام نہیں کیا دادے یہ تو بہت اچھی عادت ہے اور اس ایک عادت سے ہم بہت سی برائیوں سے برسکتے ہیں میں بھی اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی ایمان بیٹا ہمارے پیارے نبی کا ارشاد پاک ہے بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلا کر دیتا ہے دادی جان میں سمجھ گئی جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا چاہئے اور صرف یہ ہی نہیں کہ یہ برائی ہے بلکہ اللہ جھوٹے کی دعا قبول نہیں کرتا ہی اس کے رسک میں اضافہ کرتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں ہمیشہ سچ بولیں دادی جان انشاءاللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی تو پیارے بچوں آپ بھی ایمان کی طرح اہد کریں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہمیشہ سچ بولیں گے کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اگر اسے چھوڑ دیں گے تو آپ بہت اچھے بچے بن جائیں گے اور پیارے نبی کی ایک بہت اچھی عادت بھی اپنا لیں گے اور قرآن میں واضح ارشاد باری طالع ہے کہ جھوٹ سے ہمیشہ دور رہو جھوٹے پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جھوٹے کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی